جمعہم بھئی آپ کو ہے جب ریسورسز دینے کی بات آتی ہے کسی بھی اچھے مقصد کے لیے تو آئے تھے خان صاحب کو لوگ ایسے ٹرسٹ کرتے ہیں جیسے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں کرتے ہوں گے سو بڑا ضروری تھا کہ آپ اس موقع پہ یہ ایکٹیوٹی کرتے اللہ آپ کو عجر دے اس چیز کا اور لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یونائٹ ہوں اس مقصد کے لیے ہو بھی رہے ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ڈیڑھ عرب سے زیادہ کٹھا جو ہے وہ ہو چکا ماشاء اللہ ڈیڑھ سو کروڑ دو ہاں تو اور بھی لوگ اس کا حصہ بنے اور میں گزارش یہ کروں گا خان صاحب آپ سے کہ لگ کرائن تو یہی بتاتے ہیں کہ آپ کی شاید بڑی بھاری اکثریت سے حکومت آنے والی ہے اگلے کچھ ٹائم کے اندر تو اس کا لانگ ٹرم بھی آپ کچھ کیجئے گا یہ نہ کہیں کیونکہ پھر اور ایف آئی آر کٹ جائے گی اور ڈسکوالیفائی پھر کرنے کی کوشش کرے گیا ہاں لیکن تاریخ یہ ہی بتاتی ہے کہ سلام علیکم محرم صاحب کالر ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی جی میں جال سین بات کر رہا ہوں سین انٹونیو ٹیکسس یو ایسے سے جی جی بھولیے گا میں تیم ازار ڈالر ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی سین انٹونیو کی طرف سے تین ہزار ڈالر جی شکریہ ہماری جو ویب سائٹ ہے فلڈ ریلیف ٹوینٹی ٹو پنجاب ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے سکرین پر بھی لگا دے جی ویب سائٹ اب تک اس پہ خان صاحب ابھی تھوئرے پہلے ہی لانچ ہوئی ہے تو ساڑھے تین لاکھ ڈالرز جو ہے ماشاہ وہ آ چکے تین لاکھ پچاس ہزار ڈالرز مہت پیزادہ صاحب ویلکم تو تی ٹرانسکشن تینکیو فیسل تینکیو خان صاحب فرسٹ و فول تو میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا اعلان کیا کہ آپ نے کہا کہ آپ سندھ کے ساتھ بھی اور سینٹر کے ساتھ بھی کیونکہ تلخیہ اتنی ہو چکی ہیں آپ کی جماعت پر اور ان سب جماعتوں کے درمیان آپ دہشت گرد بھی ہو چکے ہیں سولہ ایف آئی آرز آپ کے خلاف ہو چکی ہیں کنٹیمٹ آپ کے خلاف ہے دفعہ ایک سو چو تالیس ختم کرنے آپ کے خلاف ہے چھبیس تاریخ کے بیخل دس کیسز وہ تھے آپ کے خلاف اور اوپر سے اس نے کہہ دیت دو تہای ایک سریت ملے گی وہ تو سب ہسٹری بتاتی وہ تو ہسٹری بتاتی صحیح ہے ایف آئی آر کا نام لے تھے کالر آ جاتے ہیں ابھی آپ لیں فورن فنڈنگ کے کار ریس کر دی یہاں پہ ایڈ دوارہ پر ایف آئی آر کا نام لے کالر اور فورن فنڈنگ آگئی کالر اور زیادہ کالر اسلام علیکم بیٹھیں کافی دیسے تو دیکھ رہے قوم کا جذبہ بہت جذبہ ہے اور ابھی لگاری صاحب بات کر رہے تھے پھر میں نے مناسب نہیں سنجا تو آج ہی ہماری کیپنٹ میٹنگ تھی تو اس میں ساری ابھی ہمارے لوگ اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ جو جو نقصان ہوئے ہیں اور یہ واقعی بات صحیح ہے کہ جو مکانات ہیں اس حوالے سے ہمارا ایک پلین ہے بدھ کو ہماری میٹنگ ہے باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم گھر بنا کے دیں گے تین تین کمرے کا گھر دیں گے اور پوری فسیلٹیز اندر ہوں گی تو وہ انشاءاللہ کافی ہیلپ ہو جائے گی اسلام علیکم کالر جی اسلام علیکم جی آواز آرہی ہے آپ کو ہمارے ساتھ ہیں کون اسلام علیکم جی شان شان ہے لاہور سے جی شان چاہد پاکستان کے سپر سٹار اور جذبہ ہے حبل وطری سے سرشار شان اسلام علیکم جی وائی اسلام فیصل کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاڑ جی جی اسلام علیکم خان صاحب آہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آہ ملک کسی بھی آہ حالات میں مبتلا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ نگلتے ہیں چاہے وہ آہ کاؤز ہو شوکت خانم کا زلزہ زلکان کا آہ پچھلے جو سلاب آئے اس میں بھی آپ نے بڑھ چڑھ خیصہ لیا اور اس دفعہ بھی تمام تر مشکلات عوام جو ہے وہ ساری مشکلات آپ کی سمجھتی ہے آپ جن مشکلات میں گھرے ہیں ساری عوام سمجھتی ہے لیکن اس کے باوجود آج آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آہ پھر پاکستان کی مدد کرنے آپ نکلے ہیں بہت شکریہ آپ کا آہ جس طرح آپ کو اس قوم سے امید ہے اسی طرح اس قوم کو بھی آپ سے بہت سی امیدیں آہ خانسہ بہت اچھا لگا کہ آپ نے یہ تاسک لیا میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اس کے بارے میں آہ ہمیشہ جب بھی آپ کو پاکستان فلم الیسٹری کی بھی ضرورت پڑی چاہے وہ آہ آہ شوکت زدگان کے لیے ہو یا آہ زلزلہ زدگان کے لیے ہو ہمیشہ پاکستان فلم الیسٹری جو ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ کھڑی رہی اور ہمیشہ کھڑی رہے گی پاکستان کے لیے آہ میں خانسہ ب تھوڑا سا آپ کے ساتھ آہ ایکسٹینڈڈ کیونکہ آہ ہمارے آہ چیف منسٹر صاحب آہ پرویز علیہ صاحب بھی بیٹھے ہیں تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس آہ کار خیر کو بکوز یہ ایک یا دو دن کا ہنگامی صورتحال نہیں ہے یہ کافی لمبا چلے گا سلسلہ ایک سال دو سال تک ہمیں اس کو آہ آہ ریہیبیلٹیٹ کرنے کے لیے بہت کچھ چاہیے بہت سے فنڈ چاہیے تو میں آپ سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور ایک ایسی آہ پالیسی بھی بنائی جائے جہاں جہاں پہ آہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پہ آہ ضرور ایسی پالیسی بنائی جائے کہ کلچر کے تھرو ہم فنڈ ریزنگ کیسے کر سکتے آپ کے جو کلچرل ایمباسیڈرز ہیں آہ 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 سنگرز ہیں میوزیشنز ہیں سپورٹسمن ہیں فلم ایکٹرز ہیں یہ سارے جو ہیں ان کا جو ان کا جو فرنٹ ہے جہاں پہ یہ لڑ سکتے ہیں اور جہاں پہ یہ عوام کے لیے وہ سب کٹھا کر سکتے ہیں جو یہ ہم اپنے لیے کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں آہ ایسی ضرور پالیسی ڈرائیو کی جائے ایڈ ملنا اور آہ جن لوگوں کو جو لوگ آہ آہ اس وقت آہ باہر سے پاکستانی جو پیسہ بھیج رہے ہیں آہ وہ تو بہت اچھی بات ہے اس سے اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی لیکن اس کے باوجود ہمیں اور وینیوز دیکھنے ہوں گے جہاں سے ہم آہ زیادہ فانڈز اکٹھے کر سکیں اور لانگ ٹرم پلاننگ پر چل سکیں آہ جیسے میں چیف کی جائے جس میں ہم کلچر کے تھرو آپ کو فنڈ ریزنگ کر کے دیں بلکہ پاکستانی جو ہیں فنکار جو ہیں وہ لنڈن جائیں جی سی سی جائیں ہیوسٹن جائیں امریکہ جائیں جہاں جہاں لوگ ہیں وہاں وہاں سے آہ ان کے ساتھ مل کے وہاں پہ شوز کیے جائیں ہم اپنے آہ پاکستانی بھائی جو ہمارے باہر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ مل کے اس فنڈ ریزنگ کو ایک نئے لیول تک لے کے جائیں یہ بہت کیا بڑا پن ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح پاکستان جی بہت جی زبردست آئیڈیا ہے آپ کا شان اور بلکل آپ نے ٹھیک معاشرے کا ہر طبقہ اس وقت امران خان کے ساتھ ہے پاکستان کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہیں کالر اسلام علیکم جی کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں رضا جعفر بول رہا ہوں دبائی سے جی پر سو پر سو پر جمع کریے ہیں اس وقت جو آفت آئی بھی ہے اس کے لیے جتنا بھی کیا جائے کم ہیں اور امران جو آپ کر رہے ہیں میں رہا ہے وہ ضرورت بٹی رہے گی اور میں رہا ہے اور میں رہا ہے جی بہت شکریہ آپ کی کالز کا سلسلہ جاری جی ہمزا ہاں فیصل بے میں جو پوائنٹ میں کہہ رہا تھا کہ خان صاحب آپ کی انشاءاللہ لاغ تو ایسی رہا ہے کہ حکومت آئے گی سو اس کا لانگ ٹرم کس سلوشن ہونا چاہیے کیونکہ جو ابھی فلڈز آئے ہیں ہم جانتے ہیں کہ گلوبلی کلائمیٹ چینج کے لئے سے باہر بار آئیں گے یہ پانچ سال سلوشن چاہے وارٹر ریزر وائرز ہوں یا کوئی اور چیز ہے دیکھیں اس کے تین لانگ ٹرم سلوشن ہیں نمبر وان کہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ دنیا میں آپ فینومنہ ہے یا آگے لگ رہی ہیں یا آپ یورپ کے اندر کبھی بھی ایسی خوش سالی نہیں آئی اور پھر سائی بیریا میں کبھی آگ نہیں لگی ایک تو ایک تو وہ ہے نا کلائمیٹ چینج اس کے لئے تو پاکستان میں ہم نے جو اپنے جنگل تباہ کی ہیں اور جو ہم نے کوئی کسی نے انوائرمنٹ کی پروان نہیں کی تو وہ جو ہمارا ٹین بلین ٹری سنامی ہے اور پھر اس کے علاوہ بھی اور دو تین ہمارے انیشیٹیوز ہیں ایک تو وہ چلتا رہے گا نا درخت اگانا اور اپنی انوائرمنٹ کو بچانا سیکنڈی ڈیمز کیونکہ یہ جب پانی آتا ہے یہ ہمارا حساسہ بن جاتا ہے یہی نعمت بن جاتی ہے وہ تباہی کا سبب بن جاتا ہے کیونکہ ہم نے کوئی ڈیمز پچاس سال میں کوئی ڈیمز نہیں بنائی چائنہ میں اسی دور میں پانچ ہزار بڑے ڈیم بنے ہیں ہمارے صرف دو ہیں ابھی اور دو ہم آہ داسو اور آہ باشا اب ہم بنا رہے ہیں جو کہ تین چار سال پانچ سال میں بنیں گے سو ڈیمز بنانے پڑیں گے اور خاص طور پر یہ جو تباہی آئی ہے یہ سلمان کو سے آئی ہے یہ مغرب سے آئی ہے یہ جو سارا ڈی جی خان اور یہ سلم اس کے لیے ساری جگہ ڈیمز چاہیے یہ اور وہاں وہ ہے بھی بڑا خوشکلا کا سو ایک وہ ہو گیا اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ کہ basic governance ہے بند بنانے اب کوئٹا وہ نشیرہ بچ کیا بکوز انہوں نے پچھلے چار پانچ سال میں وہ بند بنا دیئے نہیں تو نشیرہ ڈوب گیا تھا پچھلی باری دوزار دس میں اور پھر یہ یہ تونسہ شہر بچ کیا کیونکہ انہوں نے بند بنا لیا تھا تو پورا شہر کا شہر بچ گیا نہیں تو وہ بھی بیٹ گیا تھا تو اس لیے سندھ کے اندر وہ جو ڈرینز ہیں لیفٹ اور رائٹ انڈس کے کناہ جو لیفٹ اور رائٹ ہینڈ وہ جو درائے سندھ کے ساتھ جو ڈرین کرتی ہے جو ڈرین کرتی ہیں پانی کو وہ نہیں ہوئی تو وہ پانی جب پانی اگر ڈرین نہیں ہوگا وہ سارا اور فلیٹ ہے وہ پھیل جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا پڑے گا کراچی کے اندر تباہی آ جاتی ہے وہ نالے بند ہو جاتے ہیں ان کے اندر غلط سو گورننس بھی ساتھ جائے گی ساتھ اس کے کلائمٹ چینج کے اوپر بھی کام ڈیمز جو پانی روکیں گی سلاب اللہ کی آفت جب آتی ہے تو کوئی کتنا اسے کم کر سکتے ہیں آمین اس کا امپیکٹ کم ہو سکتا ہے اور وہ یہ جو میں نے آپ کو میجرز بتایا ہے ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے جی اسلام علیکم ہلو سلام علیکم جی بات کیجئے گا میں ڈاٹر رہیلہ بات کے رہی ہوں ڈالیس ٹیکسس سے سب کو سلام علیکم and thank you for putting this amazing effort in place you guys are all heroes